ناظرین السلام علیکم میں ہوں سالحہ صحیب روشن ٹی وی خبرنام میں آپ کا خیر مقدم ہے تو آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا میری امت کے تمام لوگوں کے گنہاں اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گنہاں کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گنہاں کیا ہے دیکھتے ہیں آج کی اہم سرخیان کاشتکار چھتری فرسلوں کو گائی اور حکومت سے دی جانے والی سبسیڈی سے فائدہ حاصل کریں ریاستی وزیر پوچھا رام ریلوے بریج کے تعمیراتی کام ٹرین مسافرین کو راہت تو راہگیر پریشان شہر میں ٹرافک نظام درہم برہم حلقہ رورل کی ترقی ہی مقصد اس کے لئے لیے جا رہا ہے مصبیت اقدامات رورل امیل باجرڈی گھرگر پانی کی سربراہی کو بنایا جائے گا یخنی بودن امیل شکیلہ مر جین یو میں اٹھا تنازہ، سیاسی چار، طلبہ کے ساتھ مارپیٹ اور سنگین الزامات، ناخابل بردار، ایسائیوں کا احتجاج بور نمائندگی تو اب خبریں تفصیل سے ملازہ فرمائیے سیماندرہ حکمراروں کی اختدار میں دیہاتوں پر لاپرواہی جتانے سے نائن صافی کا شکار ہوئی بالکنڈا امیل پرشاند رڈی کا بیان ترنگانہ سرکار اپنے اختدار پر آتے ہی دیر سال کی عرصے میں مسائل حل کروا رہی ہے لکورا گاؤں میں بھرے پڑے مسائل کو خستوں میں حل کروایا جانی کی ایمیل پرشاند رڈی نے تیہ خون دیا انہوں نے تمانیٹ روزگار فنڈز کے تیرہ لاکھ روپیوں سے تعمیر کیے جا رہے گرام پنچائت امارت اور پانچ لاکھ سے تعمیر کیے جا رہے وی ڈی سی امارت کی تعمیرات کا سنگین بنیاد رکھا گاؤں کے سرپنج ترملا سے نواز کی سرابط میں لگائے گئے جل سیام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ ساٹھ سالوں سے اندرہ حکمران اپنے مسائل پر لاپرواہی جتانے کی وجہ کسی بھی دیہات کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا جس گاؤں میں بھی جا کر دیکھے مسائل کے دھیر پڑے ہیں تلنگان آنے کے دیر سال میں ہی لکورا کو ایک کروڑ پچاس لاکھ کے فنڈز کی منظوری دی گئی دیہاتوں کے مسائل کو حل کروانے کے علاوہ پینے کے پانی کے مسئلے کو واٹر گریٹ کے ذریعے حل کروائے جانے کا اظہار کیا نواب لفٹ کے ذریعے ایرہ گنٹا کو پانی لانے کے لیے احتضاروں سے سروے کیا جا رہا ہے اور سکولوں میں کلاس روموں کی کمی ہونے کی وجہ لاہدہ روموں کے لیے ایک پالسی تیار کرتے ہوئے منظوری دیے جانے کا اظہار کیا پریس موقع پر سرپنج VDC میمبرانے MLA کی گل پوشی و شال پوشی کرتے ہوئے بھاری پیمانی پر اززازات دیے حلقہ اسمبلی کے لیے ہر کوئی ایک جہتی کے ساتھ آگے بڑھیں ریاستی وزیز رات پوچھرام سننیوات سیڈی کا بیان پانچیوں کو چھوڑ کر صرف قدمات کے مقصد صحیح کاموں کو انجام دیے جائیں تو ترخیات ممکن ہوگی بانسپڑا منل مستخیمی ٹیار اس پارٹی آفس پر بانسپڑا گرام پچیت کے کانگریز دو وارڈ ممران وزیر پوچھرام سے نواز سیڈی کے ہاتھوں ٹیار اس میں شامل ہوئے یہیں وزیر نے پارٹی کھنڈوہ پہناتے ہوئے پارٹی میں استحبال کیا اس موقع پر وزیر پوچھرام نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی پارٹی سے آنے والے خائدین اور عراقین کو اپنی پارٹی میں شامل کر رہے ہیں اور سب مل کر ایک جہتی کے ساتھ اپنی خدمات بجالانے پر ہی حلقہ کی ترخیات ممکن ہوگی اور کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہ رکھتے ہوئے آگے خدم بڑھائے جانے کا اظہار کیا حلقہ اسمبلی منڈل وارڈیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں ترخیات کو ہی اپنا ایجنڈہ بنانے پر ریاست ترخیات پر گام زنوں کی اور وارڈوں کی ترخیات کے لیے اپنا بھرپون تاؤن دی جانے کے علاوہ ضروریاتی فنڈز کی منظوری دی جانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں منڈل خائدی نرالا سوریج کرشنہ ریڈی رویندر اجاز ہو دیگر نے شرکت کی تفرسائی کا سربج منوارے ہونار شاہسان سربجی کا منظری کا دین موڑے ہونار پربوت تو منظری کا وندگی کا ویٹی می کو لیتن تفرسائی کا نگر بھی سوال لے کری انتہیں کام ہونڈا ڈبل ویٹو بھیل لے کری ایو انڈی پودا اوہ سمترا رنالک تو مندگی لے ساوشنا موڈدی تبدیلی پروگرام کے سلسلے میں سرکاری دباخنوں میں زجگیاں کروانی کے لیے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں ڈی ایم ایڈیچو ڈاکٹر ونکٹ کا بیان اور اس کے لیے ہر ڈاکٹر اور امرازمین ذمہ داری کے ساتھ اپنی خدمات بجا لائیں موڈتار مرسخیر میں واقعہ تیس بساری دباخنی کا ڈی ایم ایڈیچو ڈاکٹر ونکٹ نے تنخی کی اور اس کے بعد ڈاکٹروں کے ساتھ ایک اجلاس لگایا اس موقع پہ انہوں نے طبی ملازمین کو کئی مشہرے اور صلحہ دی کمر پلی بھیمگر ویلپور چوٹ پلی دباخنوں کی مریضوں کی معلومات حاصل کی اور گزشتہ ماہ ہوئے زجگیوں کی معلومات دیے جانے کا مشورہ دیا حاملہ خواتین سے لاپرواہی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے ملازمین پر سخت برہمی جتائی تمام سرکاری دباخنوں میں پوری طرح تبدیل کروانے کے لیے شروعات کیے جانے اور اس تعلق سے تبدیلی پروگرام لگائے جانے کا ڈی ایم ایڈیچو نے اظہار کیا اور سرکاری دباخنوں میں ہی زجگیاں کروانے کے لیے اخدامات لیے جانے کی بات کہی موسم گرمہ سے خبل ہی گرمیوں میں اضافہ ہوا دن با دن بڑھتی جا رہی درجہ حرارت سے عوام گھبراہت محسوس کر رہی ہے اور سب سے زیادہ درجہ حرارہ نظامباد زلے کی ہونے سے زلا نظامباد اول درجہ پر ہے زلے میں سورج دن با دن اپنا جلوہ دکھا رہا ہے گرم ہواوں میں بھی اضافہ ہو جانے سے دو پہر کے اوخات میں عوام باہر نکلنے کے بلی کترہ رہی ہے صبح دس بچتے ہی سورج آگ کے شولے برسا رہا ہے شام پانچ اور چھے بجنے کے بعد ہی عوام گرمیوں سے چھٹکارہ پا رہی ہے موسم گرمہ کی شروعات میں ہی اس طرح کے حالات ہونے پر آئندہ تین مہینوں کا عرصہ کی اس طرح گزرے گا عوام گھبراہت میں مبتلا فیبروری میں ہی سورج کی تپش میں اضافہ ہو جانے سے عوام بدعواسی کا شکار ہے اور گرمیوں سے بچنے کے لیے عوام طرح طرح کے حربیں استعمال کر رہے ہیں ابھی تک کی فریج کلر ایسی کی خریدی پر اپنی دلچسپی لی جا رہی تو دوسری جانب ٹھنڈے شربتوں پر زیادہ ذہن دیے جانی کی وجہ سرکوں کے پاس جوس چھانچ تربوس کی فروختی میں اضافہ ہوا رورل اسمبالی حلقے کو ترخیات پر لانا ہی ہمارا مقصد ہے رورل ایمیلے باجوریڈی گوردھن کا بیان ساٹھ سالوں میں نہ کی گئی ترخیات کو دو سالوں میں کیا گیا سرکرنہ مرڈل مستخر کے مختلف ترخیاتی پروگرام میں شرکت کے ایمیلے باجوریڈی گوردھن ایمیل سیز فیجی گورد بھوپتی ریڈی 32 لاکھ سے تعمیر کیے جا رہے اس تری شکتی مارت اور مرڈل سکول کی سرحدی دیوار کا سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر ایمیلے نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ حلقے اسمبالی کی ترخیات کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور خاص کر دیوارتوں کی ترخیات کے لیے زیادہ وقت دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے وزرائم پی قویتہ کا تاؤن بھی لیا جا رہا ہے رورہ حلقے اسمبالی میں کئی ترخیاتی کاموں کو انجام دیا گیا اور عوام کی پینے کے پانی کی خلط کو دور کرنے کے لیے کوششیں کیے جانے کا اظہار کیا عرص کے موقع پر نیاز و نظرانی پیش کرنے اور اول اللہ کے آستانوں میں بیٹھنے اور دعاوں سے قسمتیں بھی بدلتی اور فیض و سکون بھی حاصل ہوتا ہے عقیدت مندوں کا عرص کے موقع پر جذباتی اظہار شہر کے سرحد علاقے میں واقع درگاں حضرت سید شامان اللہ حسینی رضا اللہ تعالی عنہ معروف بابن صاحب پہاڑی کا عرص مبارک تقریب جو تین روز تک منائے جائیں گی اس کا خوشوں خضون احتمام کے ساتھ آغاز ہوا درگاں سجاد نشین کی خیامگاہ سے سندر مالی نکالا گیا اور درگاں پر سندر مالی چڑھانی کے بعد موجود زائرین وہ عقیدت مندوں نے اپنے عقیدت کی چادریں پیش کی اور فاتحہ خوانی وہ سلام کے نظرانے بھیجے تو اس موقع پر عقیدت مندوں کی قاسی تیدہ درگاں پر حاضری دینے موجود تھی زائرین نے بتایا کہ وہ ہر سال بنا ناغہ درگاں پر حاضری دینے پہنچتے ہیں اور انہیں ولی کے آستانے سے فیض و برکات حاصل ہوتی ہے اور روحانی سکور ملنے کا بھی اظہار کیا طلبہ و طالبات کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنانے کے مقصد صحیح سیرت کو اس مخابلے عمل میں لائے جاتے ہیں انعامات کی تقسیم انشاءاللہ بروز اتوار ہوگی شہر کے جمعیت علماء نظام آباد کی دفتر پر جمعیت ذمہ داران کی جانب سے پریس کانفرنس کا انخواد عمل میں لائے گیا جس میں کئی ذمہ داران اور نوجوانوں نے شرکت کی اور ذرائب لاکھ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہر سال طلبہ و طالبات کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرحوں پر چلنے والا بنانے اور آپ کی سیرت مبارکہ کی معلومات دینے کے لیے سیرت کوئیز مخابلے عمل میں لائے جاتے ہیں اور اس سال بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات میں انامات کی تقسیم بروز اتوار صبح دس بجے جمعیت علمات دفتر بودن روڑ پر عمل میں آئے گی امیدواروں سے شرکت کی جمعیت کے ذمہ درانے خواہی صاحب کی شنانچہ گودشتہ سال 2015-2016 میں بھی احمد اللہ اس سال بھی کوئیز مخابلے منعقد کیے گئے اور بڑی خوشی اور جوش کے ساتھ طلبہ نے اس کے اندر شرکت کی تقریباً تمامی اسکلوں کے طلبہ اور تعریبات نے حصہ لیا تو اس کے جو انامات کا جلسہ ہے وہ 28 فبر وری بروز اتوار صبح ساڑھے دس بجے اسی جمعیت علمہ ان کے دفتر پر منعقد کیا جا رہا ہے سکول کی باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ جانور اندر داخل ہو رہے ہیں اور سکول کی ارازی پر خبزے کا خطرہ بنا ہوا ہے جس پر مسلم مرکزی کمیجی نے مخامی سرپنچ کو تحریری آدارت حوالے کی اور توجہ دینے کی خواہد ظاہر کی ڈشپلی مستقل پر واقع اردو میڈیم سکول کے باؤنڈری وال نہیں ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کو تعلیم حاصل کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں اور سکول کے ہاتھے میں جانور داخل ہو رہے ہیں اور سکول کی ارازی پر خبزے کے قویم کانات نظر آنے پر مخامی مسلمانوں نے وفد کی شکل میں مخامی سرپنچ انجائیہ سے اپنی خیامگاہ پر ملاقات کی اور تحریری آدارت حوالے کی اور بتایا کہ باؤنڈری وال نہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کو جہاں تعلیم کے حصول میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہیں دوسری جانب ارازی پر قبضہ اور میدان ختم ہونے کے خطشات ظاہر کی اور اس جانب خاص توجہ دیے جانے کی مانگ کی مسلم طبقے کی ترقی تحفظات سے ہی ممکن اور عوام سے دستخطیں حاصل کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس بات کا احساس دلائے جا سکے کہ ہر کوئی تحفظات کے لئے سنجیدہ ہیں اور فوراں تحفظات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا مسلم طبقے کو سرکاری ملازمتوں میں بھرتی سے خبل بارہ فیصد تحفظات جس کا وعدہ انتخاب سے خبل اور بعد انتخابات وزیراعلا نے کیا تھا اس وعدے کو فوراں پورا کیا جائے اور اس کے لئے مینائٹی ڈیزرویشن ایکشن کمیٹی بھی تشکیل دی گئی اور مختلف پروگراموں کے ساتھ ساتھ تحفظات کے لئے ہر جمعہ دستخطی مہم تحریک کے طور پر چلائی جا رہی ہے ڈشپلی کے جامعہ مسجد کے سامنے ایکشن کمیٹی کی جانب سے دستخطی مہم چلائی گئی جس میں سینکڑوں مسلمانوں نے اپنے دستخط کے ذریعے تحفظات کی فراہمی کا مطالبہ کیا سمیدرہ نے اس بات پر زور دیا کہ علاقہ تلنگانہ میں سرکاری مخلوع جائداتوں سے خبل تحفظات کو یقینی بنا جائے اور تلنگانہ تحریک میں مسلم طبخہ بھی شانہ بشانہ ساتھ ساتھ تھا اور 12% ریزوریشن کے لیے جو اپنے آئی گئی ہے جس میں سارے سیاسی پارٹیاں آنگریز، پی ڈی پی مدلی بس آف پہرینگ اور پیل پیر پارٹی آف انڈیا سینر سیٹیزنز اور دوسرے گوسلم لیک اترے بھی پارٹیاں ہیں سب نے دینٹ ایکشن کمیٹی بنائی ہے یہ وعدہ ہے گورنمنٹ کا کہ اپدار میں آنے سے پہلے کہ 12% ریزوریشن دیا جائے گا ساؤدین کے اندر لیکن آج دو سال کرسہ ہو رہا ہے لیکن اس وعدے پر عمل آوری نہیں ہو رہی ہے وزیراعلا کیسیار مسلم اخلیت کی ترقی اور انہیں تعلیم میدان میں آگے لانے کے لیے سرکاری ریسیڈینشل کا خیام عمل میں لائے جو رہا ہے جس سے مسلم اخلیت کو کافی سہولت ملے گی ریاستی پروجیکٹ ڈائریکٹر اجاز احمد کا بیان ریاستی حکومت نے ریاست بھر میں جملہ ستر ریسیڈینشل سکول اور کالجز کے خیام کا اعلان کیا اس زمان میں شہر کا ریاستی پروجیکٹ ڈائریکٹر اجاز احمد نے دورہ کیا اور مینائیٹی ویلفر دفتر میں خائدین اور دیگر دانشفروں کے سات اہم اجلاس عمل میں آیا جس میں ٹیاریس مینائیٹی سیل صدر نوید اقبال یاسین سابری و دیگر موجود تھے اس موقع پر ریاستی پروجیکٹ ڈائریکٹر نے بتا کیا کہ زلے میں جملہ آنٹا خامتی سکول خائم کیے جا رہے ہیں اور نظامباد بودھن میں دو گرز کے لیے اسی طرح ایل آر ایڈی بانسفرہ اور آرمور میں بھی خائم کیے جائیں گے اور آنے والے تعلیمی سال سے اس کا آغاز ہوگا اور طلبہ کو میاری تعلیم دیے جانے کا انہوں نے اظہار کیا ڈائیو ریسیڈنشن سکول سٹارٹ ہوئیں گے اس میں کلاس 5, 6 & 7 میں ایڈمیشن دیے جائیں گے یہ سکول سارے انگلیش میڈیم کے سکولز رہیں گے اور سٹیٹ سیلیبس اس میں پڑھائے جائیں گا کو کرکلم ایکٹیویٹیز بہت سٹانڈرڈ اس میں ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں فرس کلاس ہاؤسٹل کے ساتھ جو اچھی تعلیم دیے جائیں گے بچوں کو ہر بچے کو تین پیر آف ڈریسز سکول شوز اور سپورٹ شوز پروائیڈ کیے جائیں گے اس میں سارے ٹیچرز کامپیٹنس ٹیچرز کو ہائر کر رہے ہیں ٹی ایس پی ایسی سے اس بار یہ ٹیچرز کا ریکروٹمنٹ ہوں گا یہ سکولز کے لیے امت مسلمہ من چاہی چھوڑ رب چاہی زندگی گزاریں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخوں پر عمل کریں تو ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے جمعہ کے موقع پر آئیمہ کے خطابات نماز جمعہ سے خبر دیے جانے والے خطابات میں آئیمہ اکرام نے ملت کو نماز خائم کرنے اور گناہوں سے اشتناب کرنے کی تلقین کی اور بتائے کے رزق میں کشادگی اور برکت اللہ نے نماز میں رکھی اور ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بنیں اور آج کے اس دور میں جہاں فتنوں کا بول بالا ہے ہم جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جان جان کر عمل کرنے والے بنیں تب ہی ہم دنیا و آخرت میں کامیہ وہ کامران ہوں گی زلہ بھر میں نماز جمعہ کا خوشوں و خضور کے ساتھ احتمام کیا گیا انٹرمیڈ امتحانات کو سختی سے لیا جائے اوکیشنل ڈی ایو نے کیا واضح ریاست بھر میں زلے کو اول درجہ پر لانے کیلئے ملازمین اپنی خدمات اچھی طرح انجام دیں شہر کی راجب گاندی آڈیٹوریم میں آئندہ مہا لگائے جا رہے انٹرمیڈ امتحانات پر انویز لیٹر چیف ایگزامنرس سکوٹ کو امتحانات کیلئے جانے کی بارے میں اجلاس لگایا گیا انٹرموٹ اعتدار نے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ خاص کر امتحانی سنٹروں میں خدمات بجلانے والے وقت کی پابندی کرنا لازمی ہے اور دیئے گئے وقت میں امتحانی سنٹروں کے گیٹوں کو بند کر دیا جائے ایک منٹ کی تاغیر ہونے پر بھی منظوری نہ دی جائے پولیس ٹیشن سے سوالات پیپرز کو لاتے اوخات کافی احتیاط بڑھتی جائے اور کسی بھی جگہ فاؤں پر دھیان نہ دے کر سختی کے ساتھ امتحانات لیے جائیں اور آلہ نتاج حاصل کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی کوشش کی جانے کا اظہار کیا شہر میں ٹرافک جام ہو کر رہ گئی کنٹیشور ریلوے ٹریک کے کاموں کی وجہ ٹرافک کا پھر سے رخ تبدیل کیا گیا جسے گاریاں والے دشواریوں میں مقتلا شہر کی کنٹیشور کمان کی پاس نظامباد پیدا پلی ریلوے لائن کی کاموں کو کیے جانے سے پولس نے ٹرافک کو مور دیا گزشتہ ماہ کے آخر میں شروع ہوئے کاموں کو جاری رکھتے ہوئے ریلوے ٹریک کے کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے جسے اور بیس روز تک ٹرافک مورا گیا ہے اور کئی گاریاں والے اس جانب سے گزرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہوئے ناکام ہوئے ہزاروں کی تعداد میں گاریاں رکھ کر رہ گئی بائیکوں کا اور لاریوں اور بسوں کو ایک ہی طرف سے جانے سے مسافرین اور رہاگیروں کو بھی آگے بڑھنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہے تو دوسری طرح دیوی روڈ گنجوڑ سے آنے والی گاریاں سے ریلوے بریج کے پاس گاریاں جام ہو کر رہ گئی ہزاروں گاریاں سے سڑک بھر کر رہ گئی اور ہیدراباد کی طرح چرافک جام ہو جانے سے انٹیا چوراستے سے گودام روڈ ریلوے بریج تک پہنچنے کے لیے گھنٹے سے بھی زیادہ وقت درکار ہو رہا ہے ٹرافک پوریز بحالی کے لیے اقدامات لیے جانے پر بھی گاریوں کی آنے جانے سے ٹرافک بحالی میں ناکام ہو رہی ہے بھیڑ بھار میں پھنس جانے والی گاریاں آگے بڑھنے اور پیچھے نہ ہٹنے سے کئی دیختوں کا سامنا کرنے کی نوبت آ گئی اہم سڑک کو بند کر دیے جانے سے کتنی دشواریاں ہوں گی شہر کی عوام آنکھوں سے دیکھ کر تکلیفیں جھیل رہی ہے روپیوں کی خاطر ماں باپ نے اپنی ہی اولاد کو فروخت کر دیا ایک آرم پی ڈاکٹر دلالی کرتے ہوئے پینتیس ہزار میں معاملہ پہ کیا یہ واردات نندی پیٹ منڈل کے وننل کے گاؤں میں ہوئی تفصیل کچھ اس طرح آرمر منڈل مستخل کے دیانہ نگر کے رہنے والے نامعلوم اشخاص چند در سے خبل دو ماہ کے ایک معصوم بچے کو نندی پیٹ منڈل کے وننل کے گاؤں کے رہنے والے جی راجو اندرہ جوڑے کو پینتیس ہزار میں فروخت کیے اور اس بات کی معلومات ہونے پر چند اشخاص بالا سو دن اہتداروں کو فون کے ذریعے فریاد کیے اہتدار گاؤں پہنچ کر معلومات حاصل کیے راجو اندرہ کے مکان جا کر دو ماہ کے معصوم بچے کو اپنی تحویل ملیا اور اس کے بعد مخامی پولیس کے ذریعے دریافت کیے جانے پر اس بارے میں تمام حالات کی معلومات ملی مگر بچے کو فروخت کرنے والوں کی معلومات نہیں ہوئی جس پر اس معصوم بچے کو زلہ مستقر کے شیشو ویہار کو منتخل کیا اور بچے کو فروخت کی اشخاص پر سخت اقدام آت لیے جانے کا اہتداروں نے اظہار کیا تلنگانہ میں برخی کی دشواریوں کو دور کیا جا رہا اور ابھی تک چھتیس گھر سے برخی کی خریداری کیا جانے کی بات واضح ہے اور اسی لئے ریاستی حکومت ہائی ٹینشن ٹاورز کی جنگ جو طریقے سے لگا رہی ہے بالکنڈا مرل پوچم پارک کے پاس ہائی ٹینشن ٹاورز کی تامرات کاموں کو انجام دیا جا رہا ہے چھتیس گھر ریاست سے تلنگانہ ریاست کے لیے برخی خریدی جا رہی ہے اور اس لئے خصوصی لائن لگائی جا رہی ہے اس سلسلے میں نرمز سے ڈشپلی تک تامل نانو کے کانٹریکٹ اوارہ ٹاورز کی تامرات کروا رہا ہے نصف کر زمین پر بھاری ٹاورز کی تامرات کی جا رہی ہے پوچم پار سے ڈشپلی تک تقریباً پچپن ٹاورز کی تامرات کروا جانے کی کانٹریکٹر ادارے کی ملازمی نے بات کہی اور تین مہا میں تمام ٹاورز کی تامرات کو مکمل کروا جانے کا اظہار کیا زراعتی کاموں کا آغاز ہونے سے خبل ہی کسانوں کو انفورس سبسیڈی تھی جائے گی ریاستی وزیر زراعت پوچرام سے نواز ریڈی کا بیان کسان فوائد بخش شہ تری فصلوں پر ہی اپنا ذہن دیں بانسپڑا منڈل دیسائی پیٹ میں لگائے گئے ترخیاتی پروگراموں اور افتتائی تخریب میں ریاستی وزیر پوچرام سرنیواز سٹیڈی نے شرکت کی پہلے حنمان مندر میں پوجہ پارٹ کیا اور اس جگہ سرنیواز نامی شخص نے تامر کیے دھرمشالے کا وزیر نے افتتہا کیا مچھلیوں کے سنگم امارت اور ہائی سکول میں 32 لاکھ سے تامر کیے گئے الہی داروموں کا وزیر نے افتتہا کیا اس موقع پر وزیر نے بات کرتے ہوئے اظہار کیا کہ گوشتہ سال بارش نہ ہونے سے فصلوں کے سوک جانے پر نقصان اٹھائے کسانوں کو مالی امداد دیے جانے کے لیے مرکز سے 791 کروڑ فنڈز کی منظوری ملی اور اس فنڈز میں ریاستی حکومت اپنا حصہ ملا کر سیزن کے شروع ہونے سے قبل ہی انفور سبسیڈی دیے جانے کا اظہار کیا وزیر کے سامنے گاؤں کے سرپنج جیوتی پرکاش کے علاوہ پانچ وارڈ میمبران کانگریس پارٹی سے استفادہ دے کر چیاریس پارٹی میں شرکت کیے وزیر کے سامنے گاؤں کے سرپنج جیوتی پرکاش کے علاوہ پانچ وارڈ میمبران کانگریس پارٹی سے استفادہ دے کر چیاریس پارٹی میں شریک ہوئے کم عمر کی شادیاں لڑکیوں کے لیے وبالے جان بنتی ہے اور نابالے لڑکی کی شادی ایک جرم ہے اور باوجود اس کے نابالے لڑکی کی شادی کی کوشش پر آئیس ای ڈی ایس نے پولیس کی مدد سے شادی کو روک دیا مورتر منر ارگٹلا کی رہنے والی سولہ سالہ نابالے لڑکی کی شادی پچیس سالہ گریس سے تیہ پائی اور شادی کی تیاری کی جا رہی تھی کہ اس شادی کی اطلعہ آئیس ای ڈی ایس کو ملی جس پر آئیس ای ڈی ایس اتدارہ نے اسائی پرباکر کے ساتھ مل کر اس شادی کو روک دیا اور لڑکی کے واردین کی کانسلنگ کی اور کم عمر شادی کی نقصانہ سے وقفیت دی سنسان علاقے میں ایک نامعلوم خاتون کی آدھی جلی ناش پائی گئی جسے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ٹاؤن ڈی ایس پی نے ڈاکس کارٹ و موقع کا مائنہ کیا اور خاتیوں کو بہت جلد گرفتار کرنی کا تیہ خون دیا ڈشپلی مانال ترمن پر لگاؤں میں واقعے ہائی سکول کی مارت کی خب میں نصف جلی نامعلوم خاتون کی ناش پائی گئی جسے دیکھ عوام نے پولیس کو اطلع دی جس پر سی آئی و انکٹیش پر لور اسائی نارند ریڈی جائے موقع پر پہنچ کر چھان بین کیے ٹاؤن ڈی ایس پی آنند کمار نے ڈاکس کارٹ کی مدد سے تمام ثبوت اکھٹا کیے اور بعد پنچنا ما ناش کو پوسٹ مارٹم کے لئے پھیجا مقتول خاتون کی عمر 35 سال بتائی گئی عوام میں بات اسمت ریزی ختل کی بات گشت کر رہی ہے ڈی ایس پی نے جلد خاتیوں کی گرفتاری کا تیہ خون دیا اب خبریں بودھن سے ہلکہ اسمبلی کے ہر گھر میں پینے کے پانی کو سر بڑھا کرنے کے لئے مشن بھگی رتا کے کاموں کا آخاص بودھن ایملے شاکیل آمر کا بیان جلدی پینے کے پانی کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کروائے جارہا ہے اپنا شہر اپنا ایملے پروگرام کے سلسلے میں بودھن ایملے شاکیل آمر شہر کے بارویں تیربیں چودھویں اور پنڈھویں بادوں کا دورہ کیے بادوں کی عوام نے پینے کے پانی اور صفائی کاموں کے بارے میں ایملے سے فریاد کی منسپل صفائی ملازمین اپنی خدمات بجان آلانی پر انہوں نے اہتداروں پر سخت برہمی جتائی آئندہ سے اس طرح کی فریاد آنے پر برداشت نہیں کیا جائے گا اور جلدی پینے کے پانی کے مسئلے کو دور کیے جانے کا تیہ خون دیا اور اس کے بعد امیٹ کر کے مجسمے کے پاس دو سو پینسٹھ کروڑ سے آغاز کیے جا رہے وارٹا گریٹ کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اور وارٹا گریٹ کے کاموں کے لیے فنڈز کی منظوری دیئے وزیرالہ کے سی آر وزرہ ہریشٹاو کے ٹی آر ایم پی قویتہ کا اظہار تشکر کیا اور عبام کی پیاز بجھانے اور کسانوں کو کاشت کاری پانی کی سربراہی کے لیے وارٹا گریٹ سکیم کا آغاز کیے جانے کی بات کہی اور حلقہ کی عبام کی پیاز بجھانے کے لیے کاموں کا آغاز کیے جانے کا ایم ایلے نے اظہار کیا اور اس کے بعد بودھان آفیسر کلب میں لگائے گئے بیٹ منٹرنس مخابلوں کا ایم ایلے نے آغاز کیا انسان کا کشور د unterschied cultivated کنیٰگ پیätzen کنیٰدش جانے کیا وارٹ پیدا دفعmatی zam 부탁 scratch école platform کنیٰگ پیدا سکیم کا خروت پیدا کنی كم وازن reversed rew independ کنیٰگ پیدا بچانیٰگ پیدا George دیکھئے وارس ایپ نیوز بالکنہ منل کی رنجر لاکی کنال میں عوام کچھرا کورا ڈال رہی ہے جس سے کنال بھر چکی اور اس جگہ بدبوتا فون پھیل چکا عوام اپترافو اکناف صفائی نظام بہتر بنائے جانے کی خواہی ساہر کیے ماکلور منل بورگاؤں کے میں گزشتہ چند دنوں سے نلوں سے پانی ضائع ہو رہا ہے ٹیپ نہ لگائے جانے سے پانی ضائع ہونے پر بھی ذہن دینے والا کوئی موجود نہیں جس پر عوام نے افسوس ظاہر کیا نظام منل کے نیالکل گاؤں میں دوپہر کے وقت سٹریٹ لائز جلتی دکھائی دے رہی ہے گرام پچائد ملازمین لا پرواہی جتانے پر عوام نے افسوس ظاہر کیا نائپیٹ منل کے شیوہ تانے کے ایسی کالن میں پینے کے پانی کے خلص سے عوام دشواریوں میں مبتلا زمین کے اندرون پانی جذب ہو جانے سے بوروں میں بھی پانی نہیں آ رہا گرام پچائد اتدار اقدامات لیے جانے کی عوام نے خواہش کی شہر کے چونتیسوے ڈیوزن میں ڈینیج گندے پانی سے بھر گیا اس بارے میں بلدیا ملازمین اقدامات لیے جانے کا عوام نے اثار کیا پلپور منڈل پچھل نڑکورا میں گزشتہ پینتالیس دنوں سے گندے پانی کی نالوں کی صفائی نہیں کی جارہی کچھنا جمع ہو جانے سے مشروع میں اضافہ ہو رہا ہے جس پر عوام نے افسوس جتایا بودن منڈل امدہ پور میں پینے کا پانی ضائع ہو رہا ہے گرام پچائد اتدار اقدامات لیے جانے کی عوام نے خواہش کی جانتے ہیں آج کا سونی قدام دس گرام چوبیس کیارٹ سونی قدام وانتیس ہزار تین سو پچاس روپیے دس گرام طلع زیورت قدام وانتیس ہزار پچاس روپیے ایک طلع چاندی قدام تین سو پچاسی روپیے ایک کیلو چاندی قدام اٹیس ہزار پانچ سو روپیے اختتام سے قبل دیکھتے ہیں ایک بار پھر اہم سرخیان کاشتکار چھتری فرسلوں کو گائی اور حکومت سے دی جانے والی سبسیڈی سے فائدہ حاصل کریں ریاستی وزیر پوچا رام ریلوے بریج کے تعمیراتی کام ٹرین مسافرین کو راہت تو راہگیر پریشان شہر میں ٹرافک نظام درہم برہم حلقہ رورل کی ترقی ہی مقصد اس کے لئے لیے جا رہا ہے مصبیت اقدامات رورل امیل باجرہ ڈی گھرگر پانی کی سربراہی کو بنایا جائے گا یخنی بودن امیل شکیلہ میر جین یو میں اٹھا تنازہ سیاسی چار طلبہ کے ساتھ مار پیٹ اور سنگین اعظامات ناخابل بردار عیسائیوں کا احتجاج بور نمائندگی تو خبروں کا سسلہ بس یہی تک مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ